سواغت ہے آپ سب کا میں ہوں بپنسنگ اور اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں فلم اوروں میں کہاں دم تھا تو اوروں میں کہاں دم تھا کیا یا فلم دیکھنے لائک ہے یا پھر یوں ہی نام رکھ دیا گیا ہے اوروں میں کہاں دم تھا فلم کی سٹوری لائن کیسی ہے فلم کا ڈائریکشن کیسا ہے فلم میں اجید دیوگن اور تبو کی کیمیسٹری کیسی ہے فلم میں سانتنو اور سائن نے کام کیا ہے کیسا کام کیا ہے فلم کا بیکگراؤنڈ میوجک کیسا ہے ڈائریکشن کیسا ہے یا فلم آپ کو دیکھنے لائک ہے یا نہیں آئیے اس ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں اگر ہم سب سے پہلے فلم کی کہانی کو لے کر بات کریں تو فلم کی کہانی اجائے دیوگن اور تبو کی کیمیسٹری کو دکھائی گئی ہے کہ اب بچپن میں جو سانتنو نے کردار نبھائی ہے اجائے دیوگن کا اور سائن نے نبھائی ہے تبو کا تو دونوں کی کیمیسٹری بچپن میں کیسی تھی کیسے پیار ہوا اور دونوں کا پیار ہونے کے بعد کچھ ایسی استطیاں آ جاتی ہیں کہ اجائے دیوگن کو جیل جانا پڑتا ہے اور جیل میں جیس طرح کی بھائی گری جیس طرح کی گنڈا گردی اجائے دیوگن نے کی ہے وہ ایک الگ ہی لیبل کا تھا اگر ہم وہی بات کریں فلم کے آگے کی کہانی کو لے کر جب جیمی سیرگل کا انٹری ہوتا ہے تو بھائی صاحب کچھ الگ ہی لیبل چلا جاتا ہے اور جیس طرح تبو نے اجائے دیوگن نے کام کیا ہے جیس طرح ایکٹنگ کیا ہے بھائی لگ رہا ہے کیا ریال ایکٹنگ چل رہی ہے اجائے دیوگن تو اجائے دیوگن ہے اور تبو بھی کیا کام کیا ہے دونوں نے اور وہی ہم پھر سے بات کریں سانتونوں کو لے کر سانتونوں نے بہت اچھے کام کیا ہے جو اس کا چہرے کا اگریشن ہے بہت اچھا رہا ہے سان اچھا کام کیا ہے دونوں کی کیمسٹری کافی اچھا دیکھ رہی ہے لیکن پھر ہم بات کرنے والے اسٹوری کو لے کر اسٹوری لیبل کی بات کریں تو اسٹوری لیبل انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پیک کیا ہے اور اسٹوری تھوڑی سی سلو جرور ہے لیکن میوجک نے اس سلو اسٹوری کو ایک جان لگا دیا ہے آپ فلم میں پورے طرح سے گھوس جانے والے ہیں انجوائے کرنے والے ہیں اور ایسا لگنے والا ہے کیونکہ بیگراؤنڈ میوجک انہوں نے پیک کیا انہوں نے بجایا ہے کیا ایسا لگ رہا ہے میوجک کے بدولت اب کچھ ہو جائے گا اگل ایک تنگ کے بدولت یعنی جس طرح آجاء دینگوں کر رہا ہے اب کچھ ہونے والا ہے مطلب ایسا پوری فلم میں چلنے والا ہے اور اس کے بات انٹرول کے بات جو فلم آتی ہے اس میں پتا چلتا ہے کہ آجاج دیگوان جیل کیوں گئے ہیں کیا ہوا تھا ایکچوال میں یعنی الگ الگ دو تین کہانیاں چلتی ہیں تبو کے لے کر الگ اجائے دیوگن کو لے کر الگ تو اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایکچوال میں اجائے دیوگن جیل گیا کیسے تھا اور بھائی جس طرح جمی سرگل کی انٹری ہوئی ہے ایسا لگ رہا تھا پھر تک کچھ الگ ہونے والا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے یعنی جس طرح کی ایکٹنگ اجائے دیوگن تبو کی جا رہتی اس لیوگن کی جیمی سرگل کی بھی گئی ہے یعنی برانڈ برانڈ ہوتا ہے اول ڈیج البیج گولڈ ہوتا ہے نو ڈاؤٹ فلم کی سٹوری تھوڑی سی سلو ہے لیکن بیگراؤن میجک کے بدولت اپنے لیوگن میں آ جاتی ہے ڈائریکشن اچھے طریقے سے کیا گیا ہے ہاں ایک چیز اس فلم کا سب سے ویسٹ مجھے لگا ہے سٹارٹنگ سے ہی فلم کا جو سکرین لیا گیا ہے یعنی سینومیٹرگرافی کیا گیا ہے بہت اچھے طریقے سے وائیڈ انگل جو دکھایا گیا ہے سین بہت اچھے طریقے سے اس فلم میں دکھایا گیا ہے مجھے یہ فلم کا سینومیٹرگرافی بہت اچھا لگا اس کے بعد ایکٹنگ تو بھائی ایکٹنگ ہوتی ہے اولڈی جلویز گولڈی ہوتا ہے تو اوبرال فلم فیملی کے ساتھ دکھنے لائک ہے اور فلم میں سرو سے لے کر پر لاس تک excitement بنی رہے گی ایک ایسی love story جو کہانی تو بہت سال پہلے کی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ابھی نئے جب آنے کیا کہانی چل رہی ہے اوبرال فلم ایک بار تو دیکھنے لائک ہے اگر آپ اجائے دیوگن کے فین ہیں تو آپ دیفنیٹلی اس فلم کو دیکھنے جا سکتے ہیں اگر میں اس فلم کے ریٹنگ کے بات کروں تو میں اس فلم کو 3.5 دوں گا آؤٹ اپ فائٹ میں موسیقی